مزدور مانگ کر رہے ہیں مزدور بارہ دن تک سنکیتک پردرشن بھی کرتے رہے مزدور پریوزنہ کے پاور ستھل سے ریلی کی شکل میں نارے باجی کرتے ہوئے پریوزنہ مکہ لے پہنچے اور دھرنا پردرشن کر اپنی مانگے رکھی اس ریلی کو سٹو جلا ادھیاکش بیہاری سویگی مہا سچیو نریندر دیشتاو یونین کے پردھان سندیپ و سچیو رنکو رام نے سمبودھت کیا انہوں نے کہا کہ چار سو بارہ میگا وارٹ کا پربندنوہ تھے کے داروں کو یونین کے دورہ چودہ سوتری مانگ پتر دیا گیا تھا جس میں یونین نے مانگ کی ہے کہ چار سو بارہ میگا وارٹ کے مزدوروں کے لیے پرموشن پالسی بنائی جائے مزدوروں کے لیے ریگورل سٹاف کی ترج پر جوتے وردی کے ساتھ ساتھ بھتے دیے جائیں اس ورش مزدوروں کے ویتن میں وارشک انکریمنٹ لگائی جائے ریگورلر سٹاف کی ترج پر مزدوروں کے لیے بس سے نرمنڈ اور کوئل سے بائل کے لیے لگائی جائیں ای ایس آئی جو ابھی تک لاغو نہیں ہوا ہے اسے بھی لاغو کیا جائے یونین کے سچیو رنگ کووہ سندیب نے کہا کہ اس پروجیکٹ میں تھے کا مزدور پچھلے گیارہ سے بارہ ورشوں سے کام کر رہے ہیں پرانتو انہیں ابھی تک کوئی بھی پرموشن نہیں دیا گیا ہے اور نہ ہی نیونتم ویتن کے علاوہ کوئی سالانہ انکریمنٹ مزدوروں کو دیا جاتا ہے جبکہ پروجیکٹ کا پورا کام کنسٹرکٹر ورکرز کے دورہ ہی کیا جا رہا ہے سیٹو جلا عدیقش بیہاری سویگی نے بتایا کہ 21 فروری کو پریوجنا پربندن کو چودہ ستری مانگ پتر دیا گیا تھا اس پر چودہ مارچ کو سمجھوتا بھی ہوا تھا لیکن مزدوروں کی مانگوں کو ابھی تک پورا نہیں کیا گیا ہے سیٹو سچیو رنگ کو نے بتایا کہ مزدور اپنی مانگوں کو لے کر پردرشن کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پریوجنا پربندن ان کی مانگوں کو پورا کرے ہیں وہیں یونین کے پردان سندیب کمار نے بتایا کہ پہلے چودہ ستری مانگ پتر پریوجنا پربندن کو دیا گیا تھا اس پر فیصلہ بھی ہوا تھا لیکن پروسیڈنگ میں ان کی مانگوں کو پورا نہیں کیا گیا جس کارن مزدور آنڈولن کرنے پر مجبور ہیں چمکی بخار سے بچوں کی موت کے بعد لیچی کو لے کر اڑی افوا کے چلتے اب جلا کانگڑا کے باغوانوں نے اسے توڑنا روک دیا ہے منڈیوں میں ڈیمانڈ کم ہونے اور اچیت دام نہ ملنے کے کارن یہ قدم اٹھائے گئے ہیں اب باغوان ماملہ تھمنے کا انتظار کر رہے ہیں ساتھ ہی انتظار کر رہے ہیں کہ اب بھاری راجیوں سے لیچی کی مانگ بڑھے تو ان کے اتباد کو صحیح دام مل سکے ہیں وہیں چمکی بخار کے ساتھ لیچی کو جوڑے جانے کے کارن لیچی کے کسان بھی آنسو بھا رہے ہیں ہر بار کی طرح اس بار بھی جلا کانگڑا و اس کے آسپاس کے کشیتروں میں لیچی کی فصل بھرپور ہوئی تھی کسانوں میں خوشی کی لہر تھی پر کسانوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ خوشی کب گم میں بگل جائے گی حال ہی میں بیہار میں ہوئی چمکی نامک بخار میں سے کئی لوگوں کی جان جا چکی ہے وجہ لیچی بتائی جا رہی تھی لیچی کھانے سے لوگوں کو جان سے خاتھ دھونا پڑا ایک سمیں تھا جب لیچی سور پے کلو بکتی تھی پر جیسے ہی بیہار کی خبر لوگوں تک پہنچنا شروع ہوئی لیچی کے دام کم ہونے کے ساتھ ساتھ اب لیچی خریدنے والے لوگوں کی سنکھیا بھی کم ہو گئی اب عالم یہ ہے کہ لیچی منڈی میں 20 سے 30 رپیہ کلو بک رہی ہے لیچی کے باغ کے کسان امید پٹھانیا کے انسار ہے دہشت کی وجہ سے لیچی کا باغ اس بار نہیں بک پایا بیہار میں جو چمکی بخار ہے اس کی وجہ سے لیچی کا دام بلکل نہیں مل پا رہا ہے بگیچے کو خریدنا تو دور کی بات ہے لوگ اب لیچی کا نام بھی نہیں لے رہی ہیں منڈی میں لیچی کو لے کر جاتے ہیں تو لیچی لینے کوئی نہیں آتا ہے اگر لیچی کوئی لیتا ہے تو اس کے دام کم دینا چاہتا ہے آئی ٹی آئی منڈی میں روزگار میلے لگانے کا کرم نیرن تر جاری ہے اسی کے تحت آئی ٹی آئی پریسر میں ایک کیمپس انٹرویو کا آئیو جن کیا گیا جس کے تحت نالا گڑ کی سوپر ہورس انڈریسٹریز پرائیویٹ لیمیٹڈ دوارہ چونتیس یوہوں کو روزگار محیع کروایا گیا شاکشاتکار میں آئی ٹی آئی پاس ہوا جولاہی ماں میں پاوس آؤٹ ہونے والے فیٹر الیکٹریشن مکینک الیکٹریشن ٹرنر ہوا مشینیسٹ نبے عبیارتیوں کو شاکشاتکار کے لیے بلائیا گیا تھا جن میں سے چونتیس کا چین کیا گیا ہے شاکشاتکار میں چینیت یوہوں کو پچچتر سو روپیا پرتیمہ ویتن دیا جائے گا ساتھی کمپنی دوارہ دی جانے والی انی سوویدائیں بھی محیع کروایا جائیں گی شاکشاتکار کے سندر میں جانکاری دیتے ہوئے آئی ٹی آئی منڈی کے پردھان اچاریا شیویندر ڈوگرہ نے سمبندید کمپنی کا یوہوں کو روزگار محیع کروایا کے لیے آبہار ویق کیا ساتھی انہوں نے بتایا کہ آئی ٹی آئی منڈی میں سمیں سمیں پر ایسے روزگار کیمپ لگائے جاتے ہیں تاکہ یوہوں کو جہدہ سے جہدہ روزگار محیع کروایا جا سکے